دوستو اتیا چار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور اس اتیا چار کے خلاف جب تک آواز نہیں اٹھائی جائے وہ بڑھتی جاتی ہے تالیاں تالیاں اور اسی لیے ہم نے مہان درگا کو سبق سکھانے کے لیے میرا مطلب ہے کہ مہان درگا نے اتیا چار کو سبق سکھانے کے لیے بھوک ہرطال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تالیاں اور جس مسلے کو لے کر درگا دیوی نے بھوک ہرطال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس مسلے سے آپ سب سامنے کوئی نہیں ہے ہم سب ساری دنیا پریشان ہے اور وہ مسلہ ہے سڑک پر گھوم رہے آبارہ کتوں کی بھاو بھاو کیا ہاں ساسوما ہاں دوستو ذرا اس نوجوان سے پوچھو جو سوہاگ رات کے دن اپنا سوہاگ رات کے رات اپنی بیوی کو ایک پیارا سا گانا سنانا چاہتا ہے اور اچانک کہیں پر سڑک پر بھو 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 شروع ہو جاتی ہے ارے اس بڑھے سے پوچھو جو ڈھائی گھنٹے کے نیند میں ایک بیس سال کی لڑکی کے پیچھے سلو موشن میں بھاگ رہا ہے اور اچانک سارے شہر کے کتے بھو 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 شروع ہو جاتے ہیں زرا سوچیے زرا سوچیے اس بڑھے کو ایسا لگتا ہوگا جیسے وہ بیس سال کے لڑکی کے پیچھے نہیں سارے شہر کے کتے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہے نا دوستو اس مجھے توڑ کھو جب تک مونسی پالٹی والے رات کو جا کر ان کتوں سے پرسنلی ریکویس نہ کرتے کی وہ اپنی بھو بھو بند کرے تب تک وہ اپنی بھوک ہٹا جاری رکھیں گی ایے ایے امام جی کتوں کو منہ کرنے سے کتہ بھوکنا تھوڑی نہ چھوڑنے گے کیا بانت کر دیا سمدھی جا آپ نے تو مجھے بتایا نہیں کتنے واہیات اسیوں پر میں بھوک ہرتال کر رہی ہوں اگر میں بتا دیتا تو آپ ہرتال پر بیٹھتی تھوڑی نا کیا دیکھیں ابھی اس اسیوں کو جانے دیجئے دیکھیں گاریاں اینش پیسہ اب اس پر کونسنٹریٹ کیجئے ہم وہ سب سمال لیں گے ابھی تو آپ ہرتال کی تیاری کیجئے چلو تالیا تالیا درگا دے لیکن جائے تالیا